ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت اور توفیق سے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اللہ کے گھر مسجد میں چمع ہو کر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب چناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہلِ بیعت کا ذکرِ خیل سن رہے ہیں اس کے بعد میں معزز علمائی کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہماری مجلس کو اس رونک بخشی پھر ان کے بعد میں تمام اہلیانِ گاؤں اور دیگر گاؤں سے تشریف لانے والے تمام اہباب کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری اس بزن کی رونک بنے اور چوتھا اعلان تمام حاضرینِ اکرام کے لیے ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو پروگرام کی انتظامیاں ہیں رائے محمد جنگیر خرل صاحب رائے علی شمار صاحب اور میاں افتاب صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت اور بڑی کوشش کاوش کے ساتھ میرے اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق بکشی اور اسی کے ساتھ ساگھ ان کی طرف سے اعلان ہے کہ تمام حاضرین کے لیے انشاءاللہ کھانے کا بھی مقول انتظام ہے آپ جلسہ کے ختم ہونے کے بعد کھانا کھا کے انشاءاللہ اپنے گھروں کا روانہ ہو جئے گا اب آپ کے سامنے میں اپنے محبو خطیب کو دعوت دینے سے پہلے کچھ اشار سنانا چاہتا ہوں اے میرے دوست تجھ ہی پہ فیصلہ ہے جو چاہے تو وہی سیٹ لے لے چاہے تو باغ چندت میں مار موچیں چاہے تو نعر جہنم کی ہیٹ لے لے تیرے ضمیر کا آج یہاں ہوگا فیصلہ تمہ چھوڑ اور کوئی سویٹ لے لے آسمان والے کا بند اور مسجد میں بیٹھ بندے پھر چاہے تو رحمتوں کی مار گیر لے لے آپ سے خطاب فرماتے ہیں مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا کاری عبدالعزاق طاہر صاحب ان کی خدمت یالیہ میں گزارش ہے وہ آپ سے خطاب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیس کا ٹرک نہیں ہے ڈبلنگ کا ٹرک ہے بابینوں سمجھایا ساتھی تھوڑے تھوڑے اگیت شریف لے آؤ جو ساتھی باہر بیٹھے نے اندر آئے تھا اگی آجو تھا اہدہ کا کافی مولود سب ساتھی تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آؤ اللہ تعالیٰ توری محبت نو قبول فرمائے اگی ہو جو اگی ہو جو کوئی ساتھی جو ساتھی باہر مسجد سین اندر تشریف فرمانے میں اونہ دی خدمت اندر بڑی موتبانہ گزارش کرانگا کہ مسجد دے حال اندر تشریف لے آؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ وحدہ اللہم سلی و سلیم علی سید الرسول و خاتم الانبیاء اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد اللہ و سلیم اللہ وented کہ ما سلیت علا ابرہیم و علا آل ابرہیم انکا حمید مجید بھئی میں درودِ پاک پڑھ رہا ہے درودِ پاک پڑھو اللہم بارک علیہ محمد وعلیہ آل محمد لما بارکت علیہ ابراہیم وعلیہ آل ابراہیم انکہ حمید مجید سبحانکہ لا حیم لنا إلا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم رب شرح لی شدری ویسر لی امری وحل العقدہ تمل نسانی افہو قونی واجعلی بسیرا من اخلی رب زدنی علم رب زدنی حلم رب زدنی فقم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ودی والدیک ایلی المصیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ تبارک و تعالی في رضا الوالدین و سخط اللہ تبارک و تعالی سخط اللہ تبارک و تعالی جتے میرے حضور دے قدم لگے جتے میرے حضور دے قدم لگے تو ستھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو جس نادیاں قسم ارشت رب کھاوے تو سنا ورگا کوئی نا نہیں ہو اے جلی میرے حضور دا مو چمے جلی میرے حضور دا مو چمے او سما ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلی کعبید گیٹ بیئے او سچا ورگی کوئی چھا نہیں ہو ارہ دل صاف سینے بیچ چاہیدہ ہے دل صاف سینے بیچ چاہیدہ ہے بھار ہووے پامے وال وال کالا اے سارے رنگ تے رب بنائے ہوئی نے کوئی گورا تے کوئی ہے لال کالا اور گوری رنگ جے رب پسند کردہ گوری رنگ جے رب پسند کردہ پیدا کردہ نا قدیب بیلال کالا کالی رنگ دا وہنانی عیب تاہر جے گر ہووے نام آمال کالا ہر قسم دی حمد و شانہ اللہ جللہ شانہ دی ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگید درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شبیع المسنبین سراج السالکین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدشہ متخرہ مؤسما وات خاصے محترم تمعین حضرات میرے زیبقار علماء کرام اللہ سبحانہ وتعالی دا جتنا بھی شکر ادا کر یہ کم ہے رب العالمین نے مصروفیت باوجود تادیر اپنے کارندر بیٹھن لی سعادت نصیب فرمائیے میں دعا کرنا اللہ میری حاضری تسا شبہ فابدیت شریف آوری قبول فرمائے جندہ ساتھیہ نے عجد پروگرام دا اس میں پیل مجلس اور بدم دا انہیں قاد احتمام انتدام فرمائے میری مرات محترم جناب رائے جہانگی خرن صاحب محترم جناب رائے علی شمار صاحب فرمیہ آفتاب حسین صاحب اور اُنہ دے دیگر جماعتی احباب معاونین اور منتادمین بالقصود خطیب مسجد حضا اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش پیار محبت اسنے کینو اپنے رضا و رحمتنا قبول فرمائے دنیا اقرد اندر عزت اور کامی عبیدہ باعث بنائے سب کہہ دو آمین پہلی گدارس میں ایک کرانگا کہ سارے ساتھی گوٹے چھٹ کے بیٹھو صحیح بخاری دی حدیث پا کے نہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی الحبوہ جس نبیدہ میں اور تسان کلمہ پڑھے ہے اس محبوب پیغمبر نے اپنے سچی جمال دی جو ایک گوٹے پکڑ کے بیٹھن تو منع فرمائے اللہ عمل دی توفیق آتا فرمائے اس سیاروں کے بیٹھنا بیداروں کے بیٹھنا ہمہ تنصرہ پہ گوش بن کے پوری نحماک نال مکمل استغراک نال کامل توجہ دینا بندہ نجیدی گفتگون سبکنو سماعت فرمانا میں انشاءاللہ لعظید اللہ دی رحمت توفیق نال ایک کوشش کریں گا کہ توہڑا قیم کی ٹائم زائے نہ کریں پتہ نہیں میری توہڑی دوبارہ ملاقات ہونے ہیں یا نہیں ہونے تو سی بھی دعا کرو کہ میری زبان میں چو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس تا مینوں یا توہانوں پیدا نہ ہوئے انشاءاللہ ماں بڑے ہی اختشار دینا اسمتِ والے دین رفتِ والے دین مقامِ والے دین شانِ والے دین دے انوانتے تو سہترادی خکمت اندر چند گزار سات قرآن و سنن ندی روشنی اندر رکھنا چاہنا دعا کرماؤ اللہ سرح سے در فرما کے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرا تو سی سمات فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام محبابنوں پوری زندگی عمل کرنی توفیق آتا فرمائے آج بالخصوص میں نوجوانہ نے کچھ پیغام دینا جانا نوجوانہ نے کچھ ذہنیت آج نوجوانہ دی کوئی شلا اور خیر قہیدہ پیغام لے کے آیا حضرات میرے علمائے کرام تشریف فرمانے میں بات جن میں داریل کرنا چاہنا جس طرح نماز پڑھنا عبادت گلد رہتے بہت بڑا مجملہ پیش کر لگا جس طرح نماز پڑھنا عبادت سمجھارین الحمدللہ جس طرح نماز ادا کرنا عبادت قرآن بھی تلاوت کرنا عبادت ذکر اذکار کرنا عبادت جہاد قتال کرنا عبادت روزہ دہ تمام کرنا رات دہ قیام تراوی قیام اللیل کرنا عبادت حاج کرنا عمرہ کرنا عبادت میں دلائل دی بنیاد عباد کرنا چاہنا ایمان والو اسے طرح ہی امی عبودی خدمت کرنا بھی ایک عبادت والدین دہ احترام کرنا بھی عبادت والدین دہ حیاء کرنا عبادت امی عبودی تعدیم تکریم عدب کرنا عبادت والدین دے نسامنے آشتہ آشتہ دھیمی دھیمی آوادنا البولنا بھی عبادت والدین دے سامنے افدہ کلمہ نہ کہنا بھی عبادت والدین دے سامنے اپنے اپنوں مٹا کے رکھنا جھکا کے رکھنا عبادت والدین دے خدمت کرنا انہ دی ضرور ایاتی زندگی دہ خیال کرنا بھی ایک عبادت حضرات محترم کیوں والدین دے خدمت عبادت والدین اور پیار کرنا کیوں عبادت اس واضح تے کہ والدین دے اسمت اللہ دا قرآن میرے پاک نبی محمد رسول اللہ دا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن بھی عبادت میرے آقا دی عدیش پاک بھی عبادت کون والدین نے اور لوگو تیان نہ سننا جنہ دی اسمت نو میں بیان کرا کوئی کمال نہیں والدین دی اسمت نو کوئی خطیب عدیب بیان کرے کوئی کمال والی بات نہیں والدین دی اسمت نو کوئی مدرش معلی مبلگ مفقیر بیان کرے کوئی کمال والی بات نہیں کمال اس بات دے اندر ہے اسمت والدین دی بیان رب زلجلالدہ کمال اس بات دے اندر ہے اسمت والے دین دی تے بیان آمینہ دے لال دا لوگو امی ابو دی اسمت نو اللہ دا قرآن سبحان اللہ بیان کر رہے آئے آو درہ پیار نہ سننا امام الانبیاء جنابی محمد رسول اللہ ان جنہیں اچھی بولو درہ پیار نہ بولیا دے حضرہ تیان نہ سننا میں چھوڑے بھی گل کی تھی میری زبان تے بار 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 آقا دا پاک نام آنے ایمان والے و محبت دا تقاضی پیار دا تقاضی سونے نبی دا نام سن کے سونے طریقے اور جوم جوم کے نیکی شمد کے درود پاک بڑھنا ہے امام الانبیاء جنابی محمد رسول اللہ نہیں 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 اچھی بول نہ پین حضرہ درہ پیار نہ سننا درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر نیکی شمد کے پڑھیا کر عبادت شمد کے پڑھیا کر سعادت شمد کے پڑھیا کر فیدہ کی ہونے عدرہ تیان نسمات فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ عشر صلوات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کہنا تمہاں زندگی گودارنے والوں جو بندائی مومن ہیں آقادی ساتھ پاک تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا ہے اللہ دس رحمتہ نازل کر دیں گے توجہ کرنا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہے اللہ زندگی دے دس گنابی محاو فرمائے دیں گے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے دینے کے لوگوں جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ جنت دے اندر دس درجات اونچے فرمائے دیں گے یہ سمجھ آئی تے اچھی کہہ دیں سبحان اللہ حضرات خیر خائدہ پیغام دینہ چنہ اللہ دے پاک پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکلہ فرمائے ایک ہورہ دی سنو سیل جامع دی عدیس پاک دیں اللہ اکبر قبیر اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمائے دیں من صلی اللہ علیہی نیس بیو اشرا وحی نیمسی اشرا ادرکت و شفاعتی یوم القیامائے میرے آقا علیہ السلام فرمائے دینے کے لوگوں جو بندہ دس مرتبہ صبح و درود پاک پڑے گا ہے دس مرتبہ شامن و درود پاک پڑے گا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے دیں کل قیامت دا دن ہوئے گا میں سفارش کریں گا اللہ جنت آتا کر دیں گے حضرات اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہے اتحان نہ سنائے میں محبت نہ القرآن پڑھ نہ دا تو بھی پیار نہ سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملاو و وائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم ترجمہ میں کرنا جانب ترجمہ میں کر دیں گا اللہ اکبر گفیرہ کہ آقا تے درود تے سلام پڑیے اللہ تعفیقہ دا فرمائے حضرات ایک غلط فہمی دور کر دیں آئے حضرات جو میں دلائل پڑھے جو آقا تے حدیث پڑھے آئے جو میرے آقا تے نام سن کے خموشی دا مزہرہ کرے وہ بندہ بڑا بخیر ہندہ ہے بندہ بڑا کنجور سندہ جو سنو جو آقا تے جاتے پاک تے درود پاک پڑھن دا منکر ہوئے اس بندے جا لانتی تے شیطان کائنات اندر ہی کوئی نہیں لہذا کوئی منکر دے نہیں بیٹھا سارے مننوالے نے لے کا سوشی دا مزہرہ کر کے کنجور سنا بڑھے آجے امام الامبیاء جناب محمد رسول اللہ نبی کا لب پر توجہ کر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے بے مشال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مشال آیا کمال آیا جو ہجرے تیبا جو ہجرے تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ان کی دعاوں کی بدولتیں عذابِ ربشی بچے ہوئے ہیں ان کی دعاوں کی بدولتیں عذابِ ربشی بچے ہوئے ہیں غمِ امتی میں ان کی لب پر غمِ امتی میں ان کی لب پر جو سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مشال آیا کمال آیا جو ہجرے تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا بڑی پیاری گل کرنا چاہنا ہے عمر کی جررت پہ جاؤں قربان کی آج کافر بھی ان سی لرزاں سبحان اللہ عمر کی جررت پہ جاؤں قربان کی آج کافر بھی ان سی لرزاں عمر کے آنے عمر کے آنے سی کفر پر جو زوال آیا کمال آیا یہ سمجھائے دوچی کہہ دے سبحان اللہ عمر کے آنے سی کفر پر جو زوال آیا کمال آیا غرور ہوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماں تھی فیتی اللہ نے بلال تری عصمت شکے دوائے غرور ہوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماں تھی تھی پیتی اللہ نے جو کالے رنگ کا توجہ کر توجہ سونے آئے جو کالے رنگ کا غلام سونہ بلال آیا کمال آیا کمال آیا نبی کا نبی پر جو زکر ہے بے مشاہ لائے کمال آیا نبی طاہر نبی طاہر ہے سبی آلہ رتبِ سب کی عظیم و بالا سبنا نبی عدیس جد کرنا قدر کرنا نبی طاہر ہے سبی آلہ رتبِ سب کی بلند و بالا مگر جو آخر می آمینہ کا بلال آیا کمال آیا میرے نال بالد ایمان دا تسبوت دے دے مگر جو آخر می آمینہ کا بلال آیا مگر جو آخر می آمینہ کا بلال آیا کمال آیا اس باقمان نبی بھی بات کرنا توجہ کرنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ میں تو انہوں تقریر وقت سے تیار کر رہے ہیں مجھے گفتگوئی شروع کرنی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تھی اللہ نے قرآن عدل فرمایا ہے عصمت والدین مقامی والدین قرآن کریم دا حضرات پندر و پرا سورہ بن اسرائیل فرما بسم اللہ الرحنان الرحیم وقضع ربکا اللہ تعبدو اللہ ایان و بالوالدین احسان اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا کائے اللہ نے آرڈر فرمایا ہے اللہ نے حکم فرمایا ہے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے اللہ تعبدو اللہ ایعہو ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے دی پوجا کرنے بولو بولو پوجا کی دی کرنے نہیں نہیں سمجھ رہی پوجا کی دی کرنے عبادت اللہ دی کریا کر برادری دی پوجا نہ کریا کر سوڑیا خاندان دی پوجا نہ کریا کر اپنی نفس دی پوجا نہ کریا کر اللہ دی پوجا کریا کر اللہ تابو دو اللہ ایہوے اللہ دے آدھر ہے اللہ دے لوہاں کسی دی بادت نہیں کرنے میں دعا کریں گا اللہ میں نو تو ہنو اپنی بادت کرنی تفیقاتا فرمائے میں دعوت فکریں میں دینا جاننا کہ تو ہر دم پوجا کر اک دی تو ہر دم پوجا کر اک دی اوہ ارزی سن دائی کر اک دی اللہ دا باست دیکھ کونگا سنے آئے ایوی دی اگر اللہ نہ کر یا کر اوہ میری من دانی فلا دی رد نہیں کر دائی تیروں سنان دا والنین دا اللہ کلو لیندہ تیروں والنین دا مالک کا نادہ قرآن وقال رب تو مدعونی استجب لکم انہ الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخلین میرا دل گاردہ میں قرآنی بڑھ جاوے اتنا مزا اتنا لطف اتنی شریلی اتنی بیٹھا سا اللہ دے قرآن دے اندر قرآن سنیا کر قرآن پڑیا کر حضرات ترجمہ ایوے کر دیا کہ تو ہر دم پوجا کر اک دی اوہ ارزی من دائی کر اک دی سوڑے مدنے پیر دعا کی تی اللہ دینوں نے میرا عطا چھڑے آ ایک ہون جو بلا تینوں دین لگا تیترا محبت را سبھان اللہ کہنائے حضرات بڑی پیاری گل کرنا جانا کار شکر اللہ دا ہر ویلے کار شکر اللہ دا ہر ویلے جنے روڑ دینوں ٹورنا شکھا چھڑے آئے کار شکر اللہ دا ہر ویلے جنے روڑ دینوں ٹورنا شکھا چھڑے آئے گئیا امنا تا پہلے نبیہ دیا تینوں مدنی دین لڑلا چھڑے آئے اوہ کار شکر اللہ دا ہر ویلے اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا کا اعلان کر دیو اللہ تعبودو اللہ ایا ہوا اللہ تو علاوہ کسی دی پویانی کرنی تے دوسرا کیڑا آڈر ہویا نوجوان درہ تیان نہ سن اللہ دا قرآن میرے نبی دا بیان اللہ دا قرآن بولے آوہ بھلوالی دین احسان اور میرے بندے پوجا اللہ دے کریا کر اپنے والدین الحسان کریا کر عبادت اللہ دی کریا کر امی ابو دے خدمت کریا کر عبادت اللہ دی کریا کر امی ابو نالنی کی کریا کر عبادت اللہ دی کریا کر اپنے والدین دے قدر کریا کر اوہ درہ مسیح بخاری دے عدیش پڑھ دے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سیدنا پیار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارزائی حدیث تجبہ بیان کر دینے اللہ دے پاک بیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سوال پہ کر دینے ایو العمالی احبو علی اللہ قال الصلاة اللہ ممتی آئے قال سن ایم قال بر الوالدین قال سن ایم قال الجہاد فی شبیل اللہ حدیث راہ درجمہ سن لے ما میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کی تا گیا ہے آقا جی سارے عمال بھی جو افتر ترین عمل کے اڑا ہے آقا جی ساری نیکے بھی جو آلہ نیکی گیڑی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے السلام علیہ وقتی کا آئی لوگ نے مادنوں ٹائم تے یادہ کرنا ہے نمازنوں فقط یادہ کرنا ہے نمازنوں پبندی نہ لادہ کرنا اللہ سنفق کے نمازی بنا دے قیادو آمین حضرات توجہ کر نمازی پبندی افتر ترین عملے نمازنوں ٹائم تے یادہ کرنا آلہ ترین عملے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کی تا گیا آقا دی نماز تو بعد کس نفیدہ مقام ہے آقا دی نماز تو بعد کیڑا عمل دیر اللہ نے بڑا پیارا لگ دا ہے اوہ نوجوانوں سنو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے بھردوی والدین والدین نماز نگی کرنا والدین نماز حسان کرنا امی ابو دی خدمت کرنا امی ابو دی محبت پیار کرنا لوگوں میں ایک قرآن دی آیت پڑھئے اور ایک محبوب پیغمبر دی حدیث بخاری بھی تو پڑھئے اینا دونا مقامات دی اندر یعنی قرآن کریم دی آیت دی اندر پہلے اللہ دالا دی عبادت دا تذکرہ ہوئے اللہ دالا دی بندگی دے نال نال امی ابو دی نال شان دا تذکرہ ہوئے دریعاقہ دی حدیث پاک شریف بخاری دی اندر اس حدیث دی اندر پہلے اللہ دی عبادت یعنی نماز دا تذکرہ ہوئے اور اللہ دی بندگی دے نال امی ابو دی نال شان دا تذکرہ ہوئے اللہ کو اکبر قبیر ہوں سوالیں پیدا ہندہ اللہ تو امی ابودینی عظمت بنا دیتی ہے اللہ تو والدین در اینہ مقام بنا چھڑے آئے کہ آپ نے حقوق دینا لے اینہ دینا کو حقدہ تذکرہ فرما چھڑے آئے ہاں ہاں اللہ فرما ہے بڑا اینہ دا مقام ہے اللہ اگر اینہ دی خدمت کریں گے فیدہ کی ہونا ہے اگر اینہ دی تعدیم کریں گے فیدہ کی ہوئے گا اینہ کو دعاں لانگے فیدہ کی ہوئے گا سیدنا پیارِ انس بن مالک قید رضی اللہ تعالی قید رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حدیث پاک پیان کر دینے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا من شرہو ایمہ دالہ عمرہو حدیث پڑھ دیتی ہے تا ترجمہ صلی اللہ ایمان تعدا ہونے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تلے پہ گئے ہو جدہ تسینا درود پاک کٹ پڑھو گئے تو میں دعا کر دیا گا تسی درود پاک پڑھ دے جوتی انشاءاللہ میں اللہ دی رحمت اللہ قرآن سنا ہوں گا نبی پاک دا فرمان سنا ہوں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی زبان ویچو تکلم فرمایا اے دنیا اندرہ زندگی گودارنے والو جرہ بندہ دو کم کرے گا بولو کنے کم میں سادہ دا ترجمہ کر گال تیرے پلے پا دینا چاہنا ہے جرہ بندہ دو کم کرے گا آقا دی کیڑے کیڑے دو کم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے پہلے نمبر تے جرہ بندہ سیلہ رحمی کرنے والا ہے رشتہ دارانوں جوڑنے والا ہے پیار دے محبتی فیدہ گیم کرنے والا ہے اللہ اکبر کا بیرہ بڑی مدبہ نہ گزارش کرنے آئے جوڑیا کر توڑیا نہ کر محبتہ بانٹیا کر پیار بانٹیا کر نفردہ نہ پھیلایا کر اہمیں دوریاں پیدا نہ کریا کر سیلہ رحمی کریا کر احسان کریا کر اللہ دی مخلوق تے اللہ دے پاک پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے جرہ بندہ سیلہ رحمی کردہ رہن دہ رشتہ داران تے نے شان کرنے والا ہے رشتہ دارانوں میں لانٹے جوڑا تے کٹھیاں کرنے کوشت کردائے اور دوسرا کم گیڑا کرنے نوجوانہ گلپلے بن لائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جرہ بندہ امی ابو نال نیکی کرنے والا ہے سن سن توجہ دینال امی ابو نال شانت کرنے والا ہے امی ابو نال محبت کرنے والا ہے والے دینڈی خدمت کرنے والا ہے والے دینڈ تغییمت تکریم ادبہ حیاء کرنے والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جرہ بندہ دو کم کرے گا ہے اللہ زندگی لمبی کر دین دینے اللہ رزے کندر برکت آتا کر دینے تو کہیں نہ میرا کرو بار نہیں جلدہ بڑے بڑے بندے مل دینے میرے بھی مل دینے ان کے میرے علماء بھی مل دینے آفا جی دعا کرو سا جی دعا کرو میرے کو جوب کوئی نہیں بگرس کوئی نہیں کرو بار کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں سنو جگہ جگہ دیا ٹھوکرا کھانے والوں اپنی بے پسیدے بے پسیدیاں گلہ کرنے والوں سنو نبی پاک دی حدیث ستی میرا ایمان ہے ساری کائنات غلط بھی آنی کر سکتی ہے اللہ دا قرآن بھی سچا ہے سوڑے محمد دا بیان بھی سچا ہے میرے آقا دا فرمان جی دا بند امی ابو دی خدمت کرے گا امی ابو نال پیار کرے گا انہ دی ضرورتہ پوریاں کرے گا میرے آقا رہا سلام فرما دینے لوگوں یہ دی زندگی بھی لمبی عمریں دی لمبی ہو دائے گی اور میرے آقا دا فرمان جی دا اللہ رسی اندر مال اندر برکت آتا کر دین گے ترجمہ ایم کر لگا ترا پیار نہ سننا ہے حضرات یا نہ سننا لوڑتے نو بند یا جس شکتے نہ دی تو کریاں کر خدمت والدین دی حضرات میں حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ ایم کرنا چاہنا مکی صاحب سونا جا کے بیٹھو اللہ تلسلامت رکھے لوڑتے نو بند یا جس شکتے نہ دی تو کریاں کر خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال جننا تے نو پال یا مشکتاں دے نال جننا تے نو پال یا مشکتاں دے نال دتا اے پیار تیری کی تیس شنبال جا جو نا دسی تے نو رین سیندی تو کریاں کر خدمت والدین دی لوڑتے نو بند یا جس شکتے نہ دی تو کریاں کر خدمت والدین دی او تیرے لئی مات کلیفہ سیندی رہی چاری رات جاگ کے والا میں لیندی رہی او تیرے لئی مات کلیفہ سیندی رہی چاری رات جاگ کے والا میں لیندی رہی آپ گلے پوے تے نو سکے پاؤں دی رہی کڑیوں نو ملے نا سکون لیندی تو کریاں کر خدمت والدین دی سونے سونے سینجیری پوشاک تیرے لئی کچھے تے پجامے تے پراغ تیرے لئی ودیہ تو ودیہ خوراک تیرے لئی خاشوں نو رہی دی تیرے خوش رہ نہ دی تو کریاں کر خدمت والدین دی کارا تیرا پوریاں جو تھوڑا تیریاں آج تیرے ماں پہ آنو لوڑا تیریاں کارا تیرا پوریاں جو تھوڑا تیریاں آج تیرے ماں پہ آنو لوڑا تیریاں اونا کلو ہونیاں نے چھوڑا تیری آئے کڑی آگی تیرے کلو سکھلین دی تو کریاں کارا خدمت والدین دی بڑی پیار نالک دعوی دینا چلنا ہے کہ این اگے نظران جو کھایا کارا تو اکھیاں تو اکھیاں نا پایا کارا تو امی ابو دی خدمت دا تکا دا امی ابو ران پیار دا تکا دا ہے حضران تیان نہ سننا والدین دا ہے یادہ تکا دا ہے امی ابو دی سامن اچھی بھی نہ بولیا کر نظران پھاڑ پھاڑ گہنڈا وکھیا کر آشتہ آشتہ دیمی دیمی آواز نہ بولیا کر اللہ اکبر کا بیرہ بڑی پیار نالک دعوی دینا چلنا ہے کہ این اگے نظران جو کھایا کارا تو اکھیاں تو اکھیاں نہ پایا کارا تو میرے علمائی کرام تشریف فرمارے ہو سنو اور سنے ہو میں ایک محدث تھی حدات زندگی پڑھے نہیں ہو سنتے آندھے نال میں ایک محدث عظیم بھی بات کرا اے محدث نبی پاک دی حدیث چوکی دار ہے نبی پاک دی حدیث حافظ عالم دین ہے اے سارے زندگی مکام بھی چھاتتیں نہیں چڑھے حضران سنتے آنا سارے زندگی مکام بھی چھاتتیں نہیں چڑھے اور کسے نے سوال کر لیا حضران جی مکام تو اڈا ساتی ہے کدھی مکام دی چھاتی یوز نہیں کیتی کدھی تو انہوں نہیں دیکھیا تشریف اپنے مکام دی چھاتتیں نہیں چڑھے اور سن سن توجہ درہ بڑا قیمتی جواب پلے بن کے لے جا کہنے لگے تشریف نہیں جان دے نیچے میری بڑی امی رہن دیئے میں اپنی امی تو اچھا ہونا بھی گوارہ نہیں کر دے کترا بنن راض ہو دائے تو انہ کے نظرہ جو کھایا کھا رہ تو اکھیاں جو اکھیاں نہ پایا کھا رہ تو جی 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 کھا رہ کے بولایا کھا رہ تو عادت بنا عد بنال رہ نہ دی تو کھریا کھر خدمت والدین دی لوڑ تین بندی آج سکھ چین دی تو کھریا کھر خدمت والدین دی حضرت یا نہ سننا ہے میں مشہدے بھی گل کرنا چانا میرے بزرگ اس بادی کو آئی دین گے میں دیکھی آئے کہ جیڑے والدین کو لرسے رہنگے سکھ چین اونا کو لرسے رہنگے جیڑے والدین کو لرسے رہنگے سکھ چین اونا کو لرسے رہنگے بیٹھ او جہنمہ دے جسے رہنگے ملے گی صدا اے نراز رہ نہ دی تو کھریا کھر خدمت والدین دی باپے جی نراز نے منال دوستا ہے جفیاں پیار نال پال دوستا ہے باپے جی نراز نے منال دوستا ہے جفیاں پیار نال پال دوستا ہے جنت آج کھوٹیاں بنال دوستا ہے جگہ یہ دوستا ہمیشہ رہ نہ دی تو کھریا کھر خدمت والدین دی حضرات یا انہوں سنائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سی جامعہ ترمدی مصد احمد اندر روایت موجود ہے سیدنا پیار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نواردہ حدیث پاک بیان کر دینے اے گل پلے بنے آجے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے خدمت عالیہ دیندر ایک آقا دا صحابی آگے شوال پیان کر دائے آقا جی انہی اشبت زنبن عظیم فحلی توبہ تن آقا جی بہت بڑا مہت گناہ کر بیٹھا ہے آقا جی غلطی ہوگی یہ گناہ ہوگی آئے آقا جی ماں بڑا پریشانہ ہے تو ہاتے گل مسئلہ کچھ نوازتے آیا ہے اللہ معاف فرمان گے کی نہیں ہے اللہ میرے توبہ قبول فرمان گے کی نہیں ہے اور نوجوانہ گلد رہا پلے بن کے لے جانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندنے آنوالے میرے سوال دا جواب دے دے پہلے اے تے داس تیری امی زندہ کے نہیں لاکہ دا جملہ زمج کوئی نہیں آیا صحابی کے دا آقا دی گناہ ہویا ہے بڑی وڈی غلطی کر بیٹھا اللہ پتہ نہیں معاف کر دے نہیں کہ نہیں کر دے آقا جی تسری کو مسئلہ دا سو میں کیا لے دا اللہ اکبر گبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندنے میرے سوال دا جواب دے دے آنوالے یا تیری امی سندھائے کے نہیں ہے امی تیری موجودے کے نہیں امی تیری حیاتے کے نہیں صحابی دیا کھا ڈھول پیندیاں نے آقا جو آنسو آ جاندے نے روک کہیں دا کھا جی امی میری تفوت ہو چکی ہے پھر امی دنیا تو تشریف لے جا چکی آنے اللہ اکبر گبیرہ سن سن توجہ دینا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندنے میرے سن لے اگر تیری ماں زندہ ہن دی اگر تیری ماں زندہ ہن دی اگر تیری ماں موجود ہن دی اپنی امی کلو دعا کرو آ لیندہ اللہ تیرے زندگی دے گنام آؤ فرما دیندے تو باند مقام نہ جانے آئی نہیں ماندی عصمت نہ جانے آئی نہیں جاما صدقے میں ماں دے نام تو جاما صدقے میں ماں دے نام تو ماں آکھیں آسینے ویچہ ٹھنڈ پہندی جدو نال پی آر دے ماں کہیے انج لگ دے موویچہ ٹھنڈ پہندی جڑا مانو کرے نا کنڈ یارو او دی کدی بھی زمین تے میں کنڈ پہندی نا پرمان جمادہ ہوئے تاہیر اونو دونا جہاں ناویچہ پھنڈ پہندی بیچے دنیا دے جے تو سکھ جانے دس عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے رادی اس حال اندر تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھیں ماں شامن لبانو شی لیا کر جو دو تینو شکون دی لڑ ہوئے پیر ماں دے دو کے پی لیا کر جو میں کمی فیل کرنا توجہ کر سنے آئے لکھ آنا بہارا ویچ گلشن لکھ آنا بہارا ویچ گلشن دے والا باغ دے مکھ پر تاونا نہیں اب آدھ مارانی نہیں کسے ماں ونگو پوتھ کہہ کے کسے گھل لاؤنا نہیں جو میں لاد لڑا ہے نے ماں پیاری جو میں لاد کسے لڑاونا نہیں دل روندہ ریندہ تاہیر جان والے نے مڑ کے آونا نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اگر تیری ماں زندہ ہم دی اگر ماں تیری موجود ہم دی اپنی امی کو لاؤ تو دعا کروا لیندہ اللہ تیری زندگی دے گناہ مواف کر دیندہ اور نوجوانہ دعاویں کروایا کر امی کو لاؤ دعاویں لے آ کر امی کو لاؤ دعاویں لے لے آ کر حضراتِ میرے آقا نے کیسیاں زین سازیاں کیتیاں کے لوگوں بھائی کیسی ہستی ہے ماں جڑی بھی دعا کر اللہ او دعا راد نہیں کر دا میرے سامنے کئی دلائل نے اللہ ماں دی دعا راد نہیں کریا کر دا اور بولو باپ دی دعا بھی راد دے بولو باپ دی دعا بھی اللہ راد دے نہیں کر دا میں حدیث سیل جامعی دی پیش کر دے آئے حضرات رہ پیار نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم فرمایا سلاس دعوات میرا دل کہتے ہیں ابھی دی حضیث سننا سلاس دعوات مستجابات لا شکہ فیہی نا دعوت المسلونی و دعوت المسافر و دعوت الوالدی علا ولدی حدیدہ ترجمہ سن لے میرے اردسان دے حدیرہ نمائی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے لوگو تین بند ایسے نے اللہ جناب دی کوئی دعا بے رات نہیں کریا کر دا اللہ تین بندیاں دی دعا رات نہیں کریا کر دا وہ تین بندے کیڑے کیڑے توجہ کر میں بات مختصر کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگو مظلوم آدمی بے بس بندہ بے کس بندہ جنی بھی دعا کر اللہ دعا نو قبول فرما لیا کر دا ہے غریبہ تے ظلم نہ کریا کر غریبہ تے سیاتیاں نہ کریا کر اگر دیلی شقدہ تے کھویا بھی نہ کر اگر غریبہ تے حسان شقدہ رولایا بھی نہ کر سونے آئے اگر غریبہ تے زخمہ تے مرم نہیں لگا سکتا ہے نم کا پاشیہ بھی نہ کریا کر غریبہ تے پیار کریا کر غریبہ تے محبت کریا کر غریبہ تے تو کپانٹے یا کر بریاں کالے سلام فرما دینے لوگو اللہ غریب بندے دی دعا ہے مظلوم آدمی دی دعا فوری قبول کر لیا کر دینے اور دوسرا بندہ اللہ دے پاک بغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگو مسافر بندہ مسافر بندہ جڑی بھی دعا کر اللہ اس دعا نو قبول کر لیا کر دا ہے اللہ دعا میں لیندی تفیق دے دے میں بھی مسافرہ بڑا لمبا میں بھی سفر کیتا حضرات میں بھی دعا کرنا جان اللہ جتنے میرے پائی نوجوان میرے بدرگ مہا پینا بیٹیاں آج دے پروگرام در شامل اللہ سبنا مکہ بھی لے جا مدینے بھی لے جا ایڈی سونی دعا کی دیٹی لے پہ گئے جی اور میری اللہ دعا رات نہیں کر دا میں نے یقین ہے مکہ بھی غلط کیتی ہے ہے اللہ ساری کائنات غلط ہو سکتی مدینے والے دی سبحانا غلط ہے نہیں ہو سکتی نبی دے دیت سے پہ گا اللہ مسافر دی دعا رات نہیں کر دا میں کہہ سکنا اللہ میری دعا رات نہیں کر دا ہن بھی دعا کریں گا سفر اندر بھی دعا کریں گا اللہ کرم نظور دعائی شانو عرب پاک لے جائیں جنہا 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 او بولے آجے اللہ کرم نظور دعائی شانو عرب پاک لے جائیں بیعت اللہ دے مسجد نبوی شانو عیسے سال دکھائیں پئی جگہ وچ دعائی نئی شہر نبی دے اکائی پئی جگہ وچ دعائی نئی شہر نبی دے اکائی جیتے پہلی وہیشی آئی اللہ اخی غار دکھائیں اللہ کرم نظور دعائی شانو عرب پاک لے جائیں بیعت اللہ دے مسجد نبوی شانو عیسے سال دکھائیں کیسا پیارا مندر بن گئے آئے کہ دو پتھر خلیل نے لائیں جنہا اسماعیل پڑھائیں حجر اصفات مقام ابراہیم سبحان اللہ دو پتھر خلیل نے لائیں جنہا اسماعیل پڑھائیں جیتے حاضرہ چکر لائیں اللہ سہتنا لپرائیں جیتے حاضرہ چکر لائیں اللہ سہتنا لپرائیں اللہ کرم نظور دعائیں آوی سڑھ ٹھنڈ کلے جے پاوے ہر روز ختم ہو جاوی اللہ ہر روز ختم ہو جاوی سن و سم سم رج فلائیں مطا زندگی مکنا جائیں جامگی گمبد سائیں اللہ مدینے بھی لے جائیں پھر بولو آمین مطا زندگی مکنا جائیں جامگی گمبد سائیں جیتے عمرہ صدیق سلائیں سانو چھتی ہوتے گلائیں حضرات ارد کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پیار گر پیار گر نبی بھی پاکت زیادہ پاکتے درود پاک پڑھیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے و دعوت المسافر اللہ مسافر دی دعا ردنی کریا کردائے اور تیسنا بندہ کے رات توجہ کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو و دعوت الوالی دی علا ولدی کی و دعوت الوالی دی علا ولدی کی اور لوگو باب اپنے اولاد واتے لو جوانا سن سنے ابو اپنے بچیاں واسدیں باب اپنے اولاد واتے جو بھی دعا کر اللہ اس دعا نو قبول فرما لیا کردائے امی ابو قلو دعا لیا کردائے اللہ اکبر قبیرہ اور سنو اکنی پیاری اسلیاں نے ابامر امبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم فرما مشہور دیکھا دیش پڑھ کے آیا مسرد بزار دیش یادیش پاک رجل اللہ تبارک و تعالی فی رجل والدین وشغت اللہ تبارک و تعالی فی شخات الوالدین گلپ لے بھنک لے جانا اللہ دے فاق پیغمبر علیہ سلام فرمادر لوگ اگر امی ابو رادی نے اللہ بھی رادی نے اور تجھ ہم دے آئی نہیں ماں دی حسمت کی نہیں باپ دی حسمت کی نہیں ہے اگر امی ابو رادی نے اللہ بھی رادی نے امی ابو خوش نے تو اللہ بھی خوش نے امی ابو نراد نے میرا اللہ بھی نراد ہے رادی رکھے کرمہ بابنو ہے اللہ خوش پر قبیرہ جنت ماں دے جنت ماں دیاں قدمہ تھلے بک حدیث دی آیا ہے بک حدیث دی آیا ہے ماں پیو رادی تیرا پرادی پیغمبر فرمایا ہے اوہ سنت وجہ نال بد نصیب نے اوہ پتر نوجوان نہ دل نہ دکھایا کر بد نصیب نے اوہ پتر جو دل ماں مواندو خاندے نے عیتے اوہ تے دو ہی جہانی کا دین عزتہ پاندے نے بد نصیب نے اوہ پتر جو دل ماں مواندو خاندے نے عیتے اوہ تے دو ہی جہانی کا دین عزتہ پاندے نے پڑ پڑ گئی نمازہ پڑ پڑ گئی نمازہ پھر کوئی سجدہ کا منہ آئے آئے ماں پیورا دی تیرہ برا دی پیغمبر فرمایا ہے ماں دی مام تنو سلام کرنا گودھ بھی چلے کے ماں جد اپنا دودھ پیلان دی اللہ دا قرآن فرمائے وَوَسْئِنَ الْإِنْسَانِ وَوَسْئِنَ الْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ اُمْنُهُ بَحْنًا عَلَى بَحْنِ وَقِصَالُهُ جِعَامِئِن اَنِسْکُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اَنِسْکُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ مَا دی مامتا تو ست کے دعوائے مَا دی محبت تو ست کے دعوائے مَا دے پیار تو ست کے دعوائے گو دھوے کی لائے کے ماں جد اپنا دودھ پیلان دیئے تھبکیاں دیوے لوریاں دیوے نال کلے دلان دیئے اللہ جی سنو کچھ نہ ہو بھی اللہ جی سنو کچھ نہ ہو بھی ای میرا سرمایا ہے مَا پیورا دی تیرا پیرا دی پیغمبر فرمایا ہے پر اج کل دے پتر ماوانو کوریاں نال دران دیئے اج کل دے پتر ماوانو گھوریاں نال دران دیئے برطن گھر دے ماں بیتوے بیویاں پلگ بٹھان دیئے اج کل دے پتر ماوانو کوریاں نال دران دیئے برطن گھر دے ماں پی دھوے بیویاں پلگ بٹھان دیئے آن دیکی نے بے گا میں میری کم نہیں کرنا ہے اے سوریاں نال دران دیئے مَا پیورا دی تیرا پیرا دی او پیغمبر فرمایا ہے ایک قدیش شنا کے ترجمہ کر کے بات ختم کر لگا ہے حضرت یا امنا سنا سے مسلم ان دروائیت موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو بولو چی بولو دھڑی جان ٹھڑا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے پیارے جاہیما رضی اللہ تعالیٰ آئے نا آکا دیکھو آکے حرد کی دیا کا اُبایعُقَعَلَ الْحِجِرَةِ وَالْجِحَادِ آقا دی میں بیعت کرنا چاہنا آقا دی میں فعدہ کرنا چاہنا آقا دی میں اہد کرنا چاہنا آقا میں معایدہ کرنا چاہنا حجرت بھی کرنا پروگرہ میں اور جہاد کرنا بھی پروگرہ میں اللہ 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 اور سنو بات مختصر میرے آقا دا فرمانے بندہ جرے اللہ درستے جندر اپنا دین بچا کہ حجرت کر دے اللہ پچھل جندگی سے سارے گناہی معاف فرما دے کر دے اور جہاد فی سبیل اللہ اگر شہادت مل جائے گی اللہ حکم الحاکمین شہید میں چھے درجی عطا فرمانگے ہاں ہاں ہورا اس سے اقبال واسطیان گیاں اور سن سن زمین تے خوندہ قطرہ باد وچھ گرے گا اللہ جندہ دروازے پہلے دکھا دیا کر دینے اللہ عذابِ قبر کو محفوظ فرما لیں گے قیامت والے دن اللہ حکم الحاکمین ست لوگان دی شفاعت کرن دی شادت نصیب فرما دیں گے اور محبوب پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دے رفاقت مل جائے گی جندہ دی نیم تا مل جانگی اور عبدہ دے دار مل جائے گا سبحان اللہ عظمت بڑی یہ بات مختصر سن جائے جاتے ہیں امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو صحابیہ قدعہ جی میں حجرت کرنا چاہنا جہاد کرنا چاہنا اللہ اکبر قبیر اللہ دے پاک پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دین آنے والے اے تے دستنا حالا کمی مبالی دیکا حدو نہائی قالا بلکی لاؤمائی میرے آقا علیہ السلام فرمان دین صحابیہ اے تے دستنا امی تیری زندہ ہے کے نہیں ابو تیرا زندہ ہے کے نہیں تجھو جیاد کرنا چاہنا ہے تجھو حجرت کرنا چاہنا ہے میرا سوال جا جواب دے دے امی تیری زندہ ہے کے نہیں ابو تیرا حیات ہے کے نہیں آقا جی دونوں ہی زندہ نے امی میری بھی حیات ہے ابو میرا بھی زندہ ہے اللہ اکبر کا بھی رہے میرے آقا دی گل پلے بن لے میرے پاک پیغمبر رسول اللہ فرمان دین فرجع فرجع ایلا والے دیگ فعخشن صحبت ہما آیانے والے جا واپس چلا جا جا واپس چلا جائے امی ابو دے خدمت کر امی ابو رہنے کی کر امی ابو رہنے شان کر یا گر اللہ حجردہ مقام بھی دیں گے جہادہ شوابیاتہ فرما دیں گے تو جانے آئی نہیں تو جانے آئی نہیں حضرات مسترک حکم دی روایتیں امی آنشا شدیقہ رسی اللہ طالعا نحا بیان کر دینے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے اے شاہ میں جنت اندر دیکھے ہارسہ بن نومان قرآن دی تلاوت پہ کر دینے سبحان اللہ ہارسہ بن نومان جنت دے اندر قرآن دی تلاوتاں پہ کر دینے میرے آقا کلو سوال کی تھا گیا آقا دی ہارسہ نو شان کیوں ملے ہیں ہارسہ نو مقام کیوں ملے ہیں ہارسہ نو اسمتہ کیوں ملی آنے میرے آقا دی فسرات و السلام فرما دلی آشائے امادیہ دعاوہ دنا دی جا مان دی خدمت دنا دی جائے ہارسہ بن نومان اپنے امیر خدمت کرنے والے امیر پیار محبت کرنے والے اللہ نے جنت بھی آتا کی تھی ایک قرآن جاتی نعمت بھی آتا فرما دی نبی اے ماں باپ دی قدر پچھلی تو میرے محمد کل پچھیا ساری گفت گودہ خلاصہ سنا لگا کہ ماں باپ نے جنت دوں میں اے پاک نبی فرما گائے اے جملے پلے بنی تیرے کا مانگے ماں باپ نے جنت دوں میں اے پاک نبی فرما گائے خدمت کی تھی جنہیں جنت اوفا گئے ماں باپ نے جنت دوں میں اے پاک نبی فرما گائے ماں باپ نے تیری جنت دو دخل وچ حدیث شداوں آئیاں باپ جنت دا ہے دروازہ آئیاں بیت حدیث گوائیاں اللہ اللہ نے جنت دا میڈ گیٹ باپ بنا چھڑے آئے ماں باپ نے تیری جنت دو دخل وچ حدیث شداوں آئیاں باپ جنت دا ہے دروازہ آئیاں وچ حدیث وچ حدیث گوائیاں تاج سمیری جیڑی تاج سمیری جیڑی سر تیس جا گئے ماں باپ نے جنت دو اے پاک نبی فرما گئے رب نے وچ قرآن دے دسے آئے اے پالن حارم رب بی تیرے نعمت فضل صدل کریمی بند کولن نعمت وڈی تیرے ماں پی راضی تے اللہ راضی حدیث ترجمہ گردہ پہ ماں پی راضی تے اللہ راضی اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دو اے پاک نبی فرما گئے جنت ماد یا قدم تھل لے کرتو ایسا پان شکدہ باپ جنت دہ دروازہ کو اس دہ شان گٹان شکدہ جنت ماد یا قدم تھل لے کرتو ایسا پان شکدہ باپ جنت دہ دروازہ اس دہ شان گٹان شکدہ کون ماں باپ نے اے پالی کی انگوری جیدی پالی کی انگوری جیدی پودے نہیں لگا گئے ماں باپ نے جنت دو میں پاک نبی برمہ گئے مالخ سانہ ہتھ ویچ آیا ہوگی پوٹھی ٹورا جی تیری بڑھا باب منجید ڈی گاہ جی نو ڈا ڈی لوڑا جی تیری دولت آتے مان نہ کر یاگر پیسے دے فقر نہ کر یاگر دولت ہاں بے شریع رہی دیا باب نو باب جانے کر کمی نہ جانے گر سونے یا اے مالخ سانہ ہتھ ویچ آیا ہوگی پوٹھی ٹورا جی تیری بڑھا باب منجید ڈی گاہ جن ڈا لڑھا تیری خون پسین اور جی خون پسین اور جی تیرے لئی بہا گئے ماں باب نے جنت دو میں پاک نبی برما آگئے کرنا کی ہے میرا پہ پلے بانت میرا سلام میں جی دے نال وفا و کر لے مرن تو بعد دو آ و کر لے رب رحمہ محکمہ رب یعنی شغیر دا ترجمہ کر لے مرن تو بعد دو آ کر لے کر دے رحمہ دو آ اللہ درور عرض صدا کر لے مرن تو بعد دو آ کر لے کر دے رحمہ دو آ اللہ درور عرض صدا و کر لے ایتھے کی تاہیر جل مقدیم کا گئے ماں باپا جنت دو میں فاک نبی فرما گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیم ووصینا الانسان بوالده حملته امه وقنع واہلاً على بہن وفصاله في عائن انشکر لي ولوالده رہیم 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 یار زندہ صحبت باقی خلاقات باقی آخر دو والا الحمد اللہ رب العالم جی کیا ہوا سنوا سے تیارو ہاتھ کڑے کرو جرے جرے نہیں چاندے لو جی مکی صاحب اے ووٹ بد گئنے ایک دکھی بیٹی دی فریاد ہے جس بچی دی والدہ فوت ہو گئی نا یہ زندگی دے تغیر تبدلن حالات و واقعات نے یہ نشیب و فراد ہے دنیا مقافات عمل ہے نا سنو تیان نال ایک بچی سنو نوجوانو آخری جملے نے توجہ درہ کریا جی وفا کرو درہ میرے نال میں بڑا لمبا سفر کیتے ہیں محبت کرو اس بچی دی والدہ زندہ ہے نا جی تو اپنے پائی اپنے پیکیاں تیان دی بڑیاں محبتہ بڑا پیار ملدہ ہون ماں فوت ہو ہی نا اوہ پہلے والا پیار نہ ملے اوہ پہلے والی وفا ماں نہ ملی اوہ پہلے والی محبتہ نہ ملی ایک بچی اپنی امی دی جدائی نو یاد کر دی نال اپنے پائی دی بے وفائی تے بدسلوکی نو یاد کر گئے جو جملے بھولے اوہ دا ترجمہ میں کیتے ہیں درہ تیان نہ سنو ماں میری تے رشتے مک گئے بیرہ ماں میری تے رشتے مک گئے کس نو ملسا چاوان نال ماں میں ہنی پیکے آننا پیکے ہن دے مہوہ نال کیمیں اج دلتے گزری نال کسے دے ہو بھی نہ میرے بانگو خون دے آنسو شالہ کوئی بھی رو بھی نہ کر دی سینٹ و رخصت میں نو کر دی سینٹ و رخصت میں نو اپنی یعنے کے دعا ونال ماں میں ہنی پیکے آننا پیکے ہن دے مہوہ نال اتنی جلدی بیچ کبران دے اتنی جلدی بیچ کبران دے لالے آکیوں تو ڈھیرہ اے حال کچھ نہ تیرے باجوں کسے بھی اج نہیں میرا اے دکھ کسے نہیں بننا میرا دکھ کسے نہیں بننا میرا کسے نہ کسے نہ کیوں دکھا ونال ماں میں ہنی پیکے آننا پیکے ہن دے ماں ونال دکھ سکھ بے لے ماں میری توں دکھ سکھ بے لے ماں میری توں سا نال سا میلوں دی سے آپ تم آئے اکھی رہ کے میں نورا جگ کھلوں دی سے پکے ہنو چھوڑے پہ گئے پکے ہنو چھوڑے پہ گئے پیکیاں میری یا تھا ونال ماں میں انہی پیکے آنا پیکے ہن دے ماں ونال لکھا بائی پر جائیاں ہو ون لکھا بائی پر جائیاں ہو ون ماں والا پیار مل دا نہیں کسے بھی سی میں لا کے سننا دکھڑا میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اپنی اٹھڑیاں ہاں ونال ماں میں ہننی پیکے آنا پیکے ہن دے ماں ونال ماں دے باجو دشدہ مینو ماں دے باجو دشدہ مینو کاریج خالی خالی ہے اجڑ اونا دے باغ جان دے جنادہ ٹر جائے مالی ہے جدا دیاں مر جاون ماں ونال جنادیاں مر جاون ماں ونال اگلہ کرن ہوا ونال ماں میں ہننی پیکے آنا پیکے ہن دے ماں ونال ماں دے نال سجدائیں گھردہ لوگو بھیڑائیں سارتے ہتھ رک پیار جو دے وے مینو دسو کڑائیں میرے تے ارمانیں جل گئیں کسی نو کیوں چلاوا نال ماں میں ہننی پیکے آنا پیکے ہن دے ماں ونال ماں مریتے رشتے مک گئیں کس نو میل سان چاوا نال ماں میں ہننی پیکے آنا پیکے ہن دے ماں ونال واقعی انشاءاللہ پھر قدیشی دعا دی خصوصی درخواستے بیمارا واسے دعا فرماؤ بے اولاد لوگا واسے دعا فرماؤ آج دے پروگرام دی مکمر ریکارڈنگ بھائی تنویر مکی صاحب مکی سیری سنٹر حفظہ بات انشاءاللہ مل جائے گی میں آپ نے بھائییاں کے گزارش کرانگا نوجوانہ کے گزارش کرانگا میرے نوجوانوں آپ ان موبائلہ دے بیچوں گانے ڈلیل کر دے زندگی دے کوئی اعتبار نہیں پتہ نہیں کاروی پہنچنا نصیب ہونا ہے کی نہیں ہونا یہ تیرا موبائل یہ تیرا میمریکارڈ تیرے کرتوت اور تیری اعمال دا شاہد بن جائے گا آپ انہیں موبائلہ دے بیچوں جنہاں آپ گانے مجرے گدییں پکٹنا فوٹو تصویران ڈلیل کر دے اللہ دا قرآن پرہاؤ نبی پاک دا فرمان آپ نے موبائلہ اندر پرہا کرو اور سنیا کرو انسا اللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گا گلہ جانے بھی بہتر ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین ورعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم محمد وآلہ وصحاب ودریات وآہل بیت اجمعین اللہم انہا نسألوك بینن لکا الحمدلہ لا الہ الا انت وحدك لا شریق لک یا بدی السماوات والارض یا زل جلال والکرام یا حیو یا قیوم برحمت نستغی ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وقی نازاب النار اللہ ساڑی دنیا بہتر کر دے اللہ آخرت بہتر فرماؤ اللہ دنیا آخرت کامیابی تحسنت نصیب فرماؤ اللہ دنیا آخرت جلت کل محفوظ فرماؤ میرے بزرگان دی حفاظت فرماؤ اللہ بزرگان و صحت والی لمبی زندگی عطا فرماؤ اللہ میرے نوجوانان و بیداغ جوانی نصیب کر دے اللہ میرے نوجوان عزت والی غیرت والی حیاء والی زندگی جوانی نصیب فرماؤ اللہ زندگی شان والی دینا موت ایمان والی دینا رب العالمین جنہ دے والدین حیات نے سیت والی لمبی زندگی عطا فرماؤ اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ غریق رحمت فرماؤ بے ولادان دے حال ترہم فرماؤ اللہ جنہ کراندر بچے نی رون کا نصیب فرماؤ اللہ جنہ میرے بھائیان ساتھی گئے آج دے پروگرام دا محفل دا انہ قاد بند بست فرماؤ اللہ بھائی جانگیر صاحب بھائی فرماؤ اللہ سننا سننا قبول فرماؤ اللہ جنہ دے امی ابو بھائی رشتے دار دنیا تو چلے گئے اللہ تو جنہ در جگہ نصیب فرماؤ اللہ غریق رحمت فرماؤ اللہ غریق رحمت فرماؤ اللہ مواف فرماؤ کہ اپنے جنہ دا مہمان بنا دے رب اگفر ورحم سارے ساتھی کھانا کھا کے جانا کھانا